یہ ہے اسی طرح مثالی بیوی کے لیے اگر خابل تقلید کوئی اگزامپل چاہیے یہ تو کچھ مثالی تھی بہرحال یقینا پوری نہیں تھی خابل تقلید کی کس کے پیچھے ہم چلے کوئی اگزامپل بتائیے ہم کو رول موڈل آئیے اگزامپل کے لیے آپ دیکھئے رول موڈل کے لیے جو ہے تبرانی کے روایت ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی بہترین خواتین چار ہے ایک روایت میں الفاظ ایسے ہے کہ کائنات کی بہترین خواتین چار ہے ایک روایت میں الفاظ ہے مردوں میں تو کئی کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں جو ہیں بہت کم کامل گزرے ہیں مطلب کامل مطلب ایمان کے اعتبار سے مکمل بہت کم گزری عورتیں مردوں میں تو کئی گزرے ہیں ان میں بھی چار کا لفظ ہے اور ان میں بھی اس میں بھی ہے کہ چار عورتیں ہیں جو بہترین خواتین ہیں تو کیوں نہ ہم بہتین خواتین جیسی بن جائیں ٹھیک پہلا فرمایا مریم بنت عمران مریم علیہ السلام لیکن اب ظاہر سی بات ہے آپ کا نکہ نہیں تو وائف کے لئے ایگزمپل نہیں اب باقی تین آتے ہیں اس کا دوسرا فرمایا خدیجہ خدیجہ القبرہ خدیجہ بنت خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی یہ آپ کی بیوی تھی اور آپ ایگزمپلری وائف یاد رکھی ایک مثالی بیوی کی کیسے شہر کی تکلیف کٹھنائیوں اور مشکل میں بھی آپ نے ساتھ دیا اور پہلی ایمان لانے والی دنیا میں عورت یہی یاد رکھی اور ایک مہتین تو اگر عورتوں کو مثال چاہیے کسی کے پیشے چلنے کے لئے تو آئیے یہ خدیجہ دیکھئے ان کے صیرت پڑھئے اللہ رب العزت نے ان کو آسمان سے سلام مجھا جبریل علیہ السلام کے حادث کیا مثال ہے اس بیوی کی تیسری مطلب عورتوں کے مثالی عورتیں یا وہ عورتیں جو ایمان والیوں میں پہلے مریم علیہ السلام ہوگا دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہ تیسرا فرما فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ عنہ بیٹی یہ نمونہ ہے یہ جنتی خاتون ہے جنت کی خاتون کی سردار ہے یہ نمونہ ہے آئیے دیکھئے ان کی زندگی کیسے بیوی تھی ایسی بیوی بننے ہی کوشش کرے ہماری بہنیں ایسی بیوی بنیں ٹھیک ہے اور چوتھا فرمایا کہ جو فران کی بیوی آسیہ کہ وہ کافر تھا کفر کا حکم دیتا تھا اور اس کے باوجود آسیہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ ایمان والی تھی اور ایمان پر ثابت خدم تھی فران کے تکلیف دینے کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی جو ہے ایمان کو نہیں چھوڑا بلکہ ایمان پر جو ہے وہ قائم رہی آپ یاد رکھی تو بہرحال یہ ہمارے لئے خابر تقلید ایسے ایگزمپل سے اس کو دیکھ کر ہم چل سکتے ہیں اور امہات المومنین میں عورتوں کے لئے کہوں گا ان کے سیرت ضرور پڑے ان کی سیرت سے ہمیں پتا چلیں گا ایک عورت کیسی ہونی چاہیے اور خاص طور سے پتا چلیں گا ایک بیوی کیسی ہونی چاہیے تو بہرحال ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ایسی بیوی بننے کوئش کریں یہ تین نمونے تو الحمدللہ ہی یہ تین رول موڈل تو ہی اس کے علاوہ امہات المومنین اس کے علاوہ دیگر صحابیات جو ایسی رول موڈل ہیں لیکن افسوس آج ہم کہاں پڑھتے ہیں ہیروینز کے زندگیاں سٹارز کے زندگیاں پڑھ رہے اور زندگی اپنی ویسی ڈال رہے ہیں یہ ہے اصل سٹارز جس کو دیکھ کر اپنے زندگی کو ہم کو ڈالنا چاہیے اور ایک مثالی بیوی بننا چاہیے اس لئے کہ جب ایک شہر مثالی شہر ہوں گا اور ایک بیوی مثالی بیوی ہوں گی تو تب وہ ایک مثالی خاندان مثالی فیملی کر پائیں گے مثالی بچے ان کے اگزمپلری ہوں گے اور ایک ایسا محول بنا پائیں گے جو محول اسلام کو مطلوب ہے جو درکار ہیں جو ہونا چاہیے ہمارے گھروں کا محول وہ محول تب ہی ملے گا جب یہ ہوں گا تو لہا میڈیا پہ جو نیکنے ویڈیو میں دیئے گئے آریس کو سرچ کریں جزاکلا